موبائل بند کر دو دوست یہ یہ مجھے اس موبائل نے آپ کا سب کچھ چھین لیا ہے سمجھ کیوں نہیں رہے سکرین پہ تو آپ روز مجھے دیکھتے ہیں ہر روز دیکھتے ہیں ٹیلیوجن پہ آتا ہو اس وقت آپ نے سامنے دیکھنے کا موقع ملا تو اس موقع کو کھو کیوں رہے ہیں دیکھ لیجئے ارے موبائل ابھی چلا رہے ہو ایک تو لائٹ پہ پتا نہیں چلتا کہ پیچھے بھائی صاحب ہے کہ بھابی جی ہے جو بھی بند کر دو اس کو بند کر دو دیکھو بس ابھی دیکھ لو آنند لو یار میری ایک پنگتی کو زندگی میں باندھ کے لے جاؤ کہ سہجتہ تھی سادگی تھی بندگی تھی یہ واتشپ اور فیس بک نہیں تھے نا تب زندگی تھی واہ 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 اسے زندگی کو بچا کر رکھو ہم لوگ اتنے سمویدن ہین ہو گئے ہیں کہ کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم بچاتے نہیں ہیں ہم موبائل سے ریکارڈ کرنے لگتے ہیں اسے چھوڑ دیجئے اس موبائل نے آپ کا سب کچھ چھین لیا ہے اس نے آپ کا کیلکولیٹر چھین لیا اس نے آپ کا کیلینڈر چھین لیا اس نے آپ کی کتابیں چھین لیا اس نے آپ کا گھر چھین لیا اس نے آپ کے رشتے چھین لیا اس نے آپ کا سمات چھین لیا آپ کے پاس ایک آج بچا ہے اس آج کا آنند تو مجھ چھین لیا اس آج کو بچا کر رکھو یہ میں تو کئی بار کہتا ہوں کہ یہ دیش کی آزادی کے پہلے اگر واتس اپ آگیا ہوتا تو دیش ابھی تک آزاد ہی نہیں ہوتا ہر آدمی ایک دوسرے کو میسیج لکھتا ہے اس میسیج کو واتس اپ اتنا پھیلا ہو کہ انگریز دیش چھوڑ کے بھاگ جائیں یہی کر رہے ہوتے ہوں اس لیے ابھی سن لیجئے آنے لیجئے تو تو میرا پرانا ساتھی ہے اتنی بڑھیا فوٹوگرافر ہے ایک چلا گیا اس کی ہاں فوٹو کھچوان ہے بولے پاسپورٹ سائز کی فوٹو ایسی کھیس دو جس میں جھوٹے بھی آ جائیں یہ دو روپے خرچ کر کے پچاس روپے کا آؤٹپوٹ اور اگلا تو ماروار کا اس نے کہا آ جائیں گے جھوٹے سر پہ رکھ دے تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے تمام لوگ ہمارے کو سنسکت ایسے ہی پڑھا ہی جاتی تھی ٹیچر پڑھاتے تھے ہم کو پوچھا ایک پروگرام میں میں گیا چین نہیں اچھا ہمارے کو کچھ ٹیچر ایسے ہی ملے سنسکت پڑھا رہے تھے بولے گرو گو بین دو کھڑے تو تب تک تو ٹھیک تھا بولے تم سو ماں جوتیرگم ایک آرث بتاؤ میں نے کہا تم سو جاؤں میں جوتی کے پاس جا کے آ رہا ہوں ہو گیا تم سو ماں جوتیرگم ہے میں چین نہیں ایک پروگرام میں گیا باقی سب تو ٹھیک ایک کبھی سنسکت کا تھا تو آیا جگہ آیا میرے پاس بولے ایک کبھی سنسکت کا میں نے کہا کیا کرنا ہے بولے کچھ نہیں آپ کو ہندی میں انواد کر کے سنانا ہے میں نے کہا سامنے والوں کو سنسکت آتی یہ کیا ہے بولے نہیں آتی میں نے کہا پھر کر دیں گے پھر کیا دکھت ہے مار مار یہاں بھی بیچے ہٹتا ہی نہیں میں نے کہا سامنے آویج کو نہیں تو کھئی کرنو کر دیں گے اس نے پہلا باقی بولا اس تریسٹ چریتر سے پرشت سے بھاگیا میں نے ترنت انواد کیا میں نے کہا اس تریسٹ چریتر دیکھ کے پرش بھاگ گیا دوسری لائن بولی بولے دیووں نے جانی کتو منشم میں نے کہا جس کو دیوتا نہیں جان پایا اس کو کیا کتا خاک جانے کا تو اپنی تو بھاشا کا کمال ہے یہ بھاشا اور موبیل بند کر دو مار تو ہندوستان میں جس جس دیوار پہ لکھاوا ہے یہاں یہ یہ کرنا منع ہے وہاں وہاں دینش دگج کھڑا ہوتا ہے کہا وہاں مان لوگاں مستی لے لو یار سن لو عامنے سامنے بہت مشکل سے ملتا ہے اور جوتپور والے اتنے دنوں میں اور مجھے پتہ جل سیروی سے بھی لوگاں ہیں بالوطرہ سے بھی ہیں کیا بات ہے مطلب وہ ہر جگہ سے لوگ ہیں جن کا میں احسان مند ہوں یقین مانیے یہ شہر نہیں ہوتے تو شیلش لوڑا شیلش لوڑا نہیں ہوتا میں ان سب چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پلا بڑھا اور میرے بھیتر اتنا راجستان بہتا ہے کہ میں ہر جگہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں دنیا میں جہاں جاتا ہوں کہ ہاں میں مارواری ہوں کیونکہ ایک آدمی کو آپ ماروار سے بھار نکال سکتے ہو آدمی کے بھیتر سے ماروار بھار نہیں نکال سکتے جو ہمارے بھیتر ہے وہ عدود اور وہ زندہ رہنا چاہیے وہ زندہ رہنا بہت ضروری ہے کیا بات ہے کچھ بھی بولنا ہے بیچ میں کا اس کی آنکھوں میں دیکھو آپ اس کی آنکھوں میں کرونا اور دردرتہ کا ایسا استھائی بھاو ہے اس کو آپ نوکری پہ رکھ لو ہاتھ جوڑے کا لوگ پیسہ دیں گے میں بتا رہا ہوں آپ کو اس کو برانڈ امیسٹر بنا لو آتیارتی مکھ ہے کہ مطلب رشید بھوک ہے جدر جاگے چندہ دے گا دنگ سے بیٹھنا بس ہوا اور کچھ نہیں کیا ہے کیونکہ ہم ہم مارواری لوگ اب مل گئے اب ان کو کیا بوچھنا اپنے کو ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو کرتے دنیا میں کوئی کر رہی نہیں سکتا میں کلاس میں مجھے آپ دیکھو آپ کریڈٹ سوسائیٹی میں آپ کو ایک میری طرف سے پانچ لاکھ روپیہ سوسائیٹی کو میں دوں گا میرے پیتا جی سے کچھ نکلوا کے بتا دو شب سنگھ سب آپ یہاں بیراجے ہو یہ ریکورڈنگ رہے ہیں میرے پیتا جی کو بیج مت دے نا کبھی ابھی جوتپور میں رہتے ہو مکان کے کاکش انہی کے پاس ہے ابھی میرے پیتا جی کو نکلوا لے ایک بھکاری آئے بولے آپ کے پڑوسے نے بہت کچھ کھلایا آپ کچھ دیجئے انہوں نے آجمولہ دے دی بولے کھاتا ہی رہے گا کچھ چبا بھی سہی پچائے گا کیا نہیں پچائے گا میں خود گیا میں نے کہا پیسہ چاہیے بولے کیوں چاہیے میں نے کہا چشمہ بنوانا بولے کیوں بنوانا میں نے کہا دور کا نہیں دیکھتا ہے مجھے چھت پہ لے گا بولے وہ کیا ہے میں نے کہا چاند بولے اس سے زیادہ دور کا کیا ترہا باپ دیکھ لے گا بہتا اچھا میرے چاچا جی تو اور بھی مہان دو چاچا ہیں ایک کے پاس لوگ سویمنگ پول کے لیے چندہ مانگنے گئے اگلے نے دو بالتی پانی دے دیا بولے لے جائے اس سے زیادہ کیا لگے گا بہتا کھاڑو خود پانی ٹکا اور بہتا اس سے زیادہ لگے گا کیا اور دوسرے چاچا تو کمال کے آپ کو مجھے آجائے گا لوگ اناتھالے کے لیے کچھ مانگنے گئے اگلے نے دو اولاد دے دی کر لو آپ کیا کرے گا چاند اور کیا کرے گی چاند نہیں نکلوہ میں آپ سے تب میں جانوں آپ کو آج بھی میں اتنے ڈسٹنس ہی بات کرتا ہوں ان سے کچھ نکلوہ ہی نہیں سکتے وہ تو کمال ہے کوئی چیز گھر میں پھٹ جائے تو اپنے ویسٹ نہیں ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی ویسٹ ہوتا ہی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں ہماروڑی ہوگا کچھ ویسٹ ہوتا ہے کیا سوال ہی نہیں ہمارے ہی کچھ ویسٹ ہو ہی نہیں سکتا ہم لوگ وہ لوگ ہیں میری دھیان سے سننا یہ بات مجھے نہیں ملوکہ کتنی سمجھ میں آئے گی ہم لوگ وہ لوگ ہیں ہمیں اگر چیز ساف بھی کرنی ہوتی ہے تو ہم کپڑا گندہ مانگتے ہیں گندوں کپڑ دے کیوں ٹیبل ساف کرنی ہے ہم گندے کپڑ سے ٹیبل ساف کر لیتے ہمارے ہی کچھ ویسٹ ہو ہی کچھ ویسٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہی نہیں گھر میں آدمی کو when brush ٹوڑ جائے پھیکے گا تھوڑی ناڈہ ڈالے گا اس سے پھیک نہیں سکتا پینٹ پھٹ جائے نککر بنوالو نککر پھٹ جائے مسو تو مسو تو پھاٹ جائے پوچو پوچا بھی تارچار ہو جائے تو ڈوچو کام ضرور آئے گا لیکن ہمارے ہاں تو بڑے بڑے بیٹھے ہمارے ہاں کیا بیشتی ہوگا ایسے بڑے بڑے گھر میں آگ لگ جائے فائر بگر کو مسٹ کول دیتا ہے یہ سنجے جھالا ہنیمون پہ اکیلا ہی چلا گیا بولے کہ ٹکٹ لگے گا ارے باپ تو اگلی مجھے دار ہے اس کے بعد بھی منا کے آیا ایک سے بڑھ کر ایک ہے یہاں پہ کچھ بھی بیشتی نہیں ہوتا ہے نا ہمارے یہاں مجھے نہیں بانا آپ کو کتنا سمجھ میں آگا ہے یہ تو اتنا سمجھ میں آگیا مجھے آ جائے گا آپ کو یہ تو اتنا بڑا والا ہے جھالا یہ اس کے گھر میں ڈیٹول کی شیشی پھوٹ گئی اگلے نے انگلی کات لی بیشت نہیں ہونا چیئے ایک سے بڑھ کر ایک ہے اس دیش میں جو نہ ملے وہ کم ہے اور ہمارا جودپور کا آدمی تو سوپرب ہے وہ تو کمالی ہے ہمارا آدمی تو عدبوت ہے ہمارا ماروار کا آدمی ایسا مستی میں رہتا ہے ہمارے شدوئی میں جب میں رہتا تھا ہمارے محلے میں نے ساڑھی کی دکان کھولی میں بھی چلا گیا اگلے نے اتنی باریک بات کی کہ سمجھ میں آگئی تو مزا آ جائے گا بھولے بھائی ساپ بابی جی کے لیے ساڑھی چاہیے یا کوئی ڈنکی دکھا ہوں میرے چاچا جی وہ خطرناک ہے ان کے گھر میں کوئی بھی چندہ مانگنے چلا جائے کہ صاحب رسید کٹا ہو ان کے کیا پرابلم ہے بیچاروں کا ان کے ایکسپریشن پہلے آ جاتے ہیں ورڈ بعد میں نکلتے ہیں تھوڑا ٹیکنیکل ٹائمنگ کا فرق ہے پہلے ایکسپریشن آ جاتے ہیں ورڈ تھوڑا لیٹ ٹریول کرتے ہیں ہے اب کیا کر سکتے ہیں ایک بار ان کا جھگڑا ہو گیا دو جنوں سے میں نے کہا دیکھو میں نے کہا یہ آپ کو گالی در ہے دو آپ گالی میں آپ کے پیچھے گڑا ہوں کون روکنے والا ہے ہم نکل گئے وہاں سے ہم نکلے دس ونٹ بعد گدیڑو آرہ میں کہا اس کو دہو ہے تو دس ونٹ ہو گئے بولے شروع ان ٹائم کری ہو نکلی ہو بے ایک سے ایک بڑھ کر چیز ہے ان کے پاس کوئی رسید کٹانے چلا جائے تو اپنی دراج کوئی کے ساتھ رسید کٹا ہو چندہ تو پہلے اپنی دراج کھولتے اور ایک نکالتے پہلے انہی کٹا کائے کی بولے اکھل بھارتی ہے چندہ پیڑی سنگ دکھی کر دیا ہے صبح سے اتنے لوگ آتے ہیں اور وہ ایسے کمال کے آدمی وہ ہم لوگ سنجے ڈھالا ہم لوگ کہیں سے بھی دھندہ کر لیں وہ ایک بار آئے صبح ہی صبح میرے پاس میں نے کہا حکم ارے میں کہا مدد کرتے ہیں بولا ہاں میں کہا حکم کی مدد کرتے ہیں مدد کرتے ہیں روٹی نہیں دے میں جاؤنے لگو وہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیو کٹے میں کہا کیوں دھوٹی پٹی ہے پیسہ دے میں کہا کتا بولے ستر روپیہ میں ستر روپیہ دیا اب وہ جاؤن لگو میں پکڑ لیو کٹے بولے کیوں میں کہا پیسہ دیا ہے دھوٹی دے بولو سات سو دین گئے ہو میں کہا سات سو کیوں بولے کھالی دوٹیچ پہ دی تو ہم لوگ تو وہ ہم سے بڑا بزنسمنٹ کون ہم تو ایسے ہیں کہ جیل میں بند ہو تو کام کر لے یہ مجھے نہیں ملا آپ کو کتنا سمجھ بھی آئے گا تم سندا سنجے برانڈ نیو جیل میں بیٹھے ہو تو کام کر لے ایک کوئی مارواری چوری میں چلا گیا جیل کے اندر اب جیل میں چلا گیا تو پیچھے باپ کی چٹی آئی کہ تُو تو چوری کر کے نکل گیا اب میں گھر میں کام مارا کھیت کھیت میں مجھے فسل بھونی ہے پھر اس کو کھو دے کون تو تو جیل میں بیٹھا ہے میں بڑا آدمی کیا کروں اس کو کھو دے کون کھو دے گا تو اس نے واپس چٹی لگیا ارے جو میں نے سونا چورایا اسی میں ہے کھو دنا مت اب اس بات کو سمجھنا سمجھ میں آگئی تو مجھا آئے گا چٹی لگھی کہ جو میں نے سونا چورایا اسی کھو دنا مت چٹی پہنچی تین تین بعد ہی پولیس پہنچی سارا کھیت کھو دیا ہم تو جیل میں بیٹھے ہو تو کام کر لے ہم لوگ تو کمال کے لوگ ہیں مارواری تو چوٹا پھوٹا ہو تو مال بیٹھ دیکھ جگہ بورڈ لگاوا تھا سیلسمن چاہیے کیا بیچنا ہے بولے رامان بیچنی ہے کیسے ہی چلا گیا بیچارہ مجھے رکھ لو اور اب بولے رامان بیچنی ہے بیچ دولا اور اب بولے تو خود سے خود تو بکنی رہا ہے بیچ دولا زیادہ بات نہیں رکھ لیا شام کو آیا تو سب سے زیادہ بیچ کیا ہے کانفیڈنس ہوتا ہے ایسے لوگوں میں کانفیڈنس کمال کا ہوتا ہے ہمارے دوست کو ایسے کرکٹ ٹیم کا کیپٹن منا دیا لیکن کانفیڈنس دیکھو اس کا جب امپیار نے ٹوس کے لیے اچھالا بولا ہیڈز یا ٹیلز بولا آہ 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 کانفیڈنس ہوتا ہے ایک بار میں آرہا تھا بینکک سے کبیتہ پڑھنے گیا تھا مجھا جی جی کیا رہے نہیں کبیتہ پڑھنے گا تھے آہ تو تیرے کو کیا معلوم تو تھا کیا ساتھ میں نہیں اپلپ دی بڑی اپلپ دی بینکک کبیتہ پڑھنے گا بڑی اپلپ دی کیا ہے تو تو ایک بار جا بہی دخلیں گے تیرے کو آہ 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 اور تو کئی سرکس پس کر چلدا تو اس کے آس پاس نکلا ہی مت کیا آہ 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 جی بول رہا ہے لوٹ رہا تھا تو پلین میں میرے پاس بیٹھا ہوا ایک آج بھی بیجارہ تھوڑا پروبلم تھی ہوں کہ دیکھو اب بھگوان اپنے ایسا کسی کا مجاک نہیں اڑاتے لیکن اب کیا کرے کو جائیسی گھٹنا ہو جائے تو میں تو پورا کشما چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے لیکن اس کے بعد کروں کیا پورا کشما چاہتے باتا رہو پاس میں بیٹھا ہوا تھا اپلے میں نے کہا تُو تین تک ہی گھننا دس میں وہی پہنچ جائے گا جا کے لیے نکلا نہیں تھا تو بولے سیلسمنٹ چاہیے کیا بیچنا ہے بولے وہی دھوم کے آگیا کہا بیچنا ہے بولے رامان بیچنی ہے تو گیا بیج دولہ شام کو آیا تو سب سے زیادہ بیچ کے لیا بولے کمال کر دی بے ایسے کیسے بیچی بولے میں لوگوں کے گھر گیا ہنٹی پھجائی رامان نے دکھا ہی بولا کھریٹتا ہے کہ سناؤں کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 یہ ہمارا مہاروات ہم جو کر دے وہ کم ارے مت کر ہمارا بھائی ریکوارڈ یار یہ فون لے کے کیوں بیٹھا ہے تم سب بیجوگے کس کو یہ صبح صبح ورچسپ گیان کے میسیج کون پڑھتا ہے ان کو صدا سچ بولو ایسا ایسے گیان کے میسیج آتا ہے صبح جوٹ مد بولو جو خود گھر سے کہہ کے نکلتا ہو جاتا جوٹ مد بولو آج کل ہو گئے لوگ گیان بہت باتتے ہیں لیکن جوتپو ہمارا مہاروات کا آدمی تو ہے بہت ٹائم بلی بولتا ہے ٹائم بلی اس لیے نہیں بولتا کہ وہ بولنا کم چاہتا ہے اوہ بھائی صاحب اوہ موبائل والے یہ جو کھڑے ہو مت کرو یار دیب میں رکھ دے مجھے کیمرے ہر جگہ نظر آتا ہے دن پر انہی کے بیچ پہ رہتا ہوں تو کئی سے بھی بند کروا دوں گا تو ہمارا کیا ماروات آدمی اس لیے جوتپو رہتا ہے تو کم اس لیے اس لیے نہیں بولتا کم بولنا چاہتا ہے اس لیے نہیں بولتا کیونکہ کم بولنے کے بیچے ایک مہتپون کارن ہے مہتپون کارن کیا ہے مہتپون کارن کیا ہے موہ میں تو اتنا بھراوہ ہے کہ آوات کیسے نکلے وہ ہوتل میں دو جنے مجھے ملنا آیا آپ کے ہی کوئی دونوں ساتھ ہی دو جو بھی تھے آیا اور میں نے کہا کیا آپ سب ٹھیک میں کہا تیار ہی ہوگی میں نے کہا پھر بھی کتنی دیر پہ شروع کر میں نے کہا کیا چل رہا ہے آج کار سوچ بھارت ابھیان سوچ بھارت ابھیان یہ سوچ بھارت ابھیان ساتھ والا بھی کھڑا تھا میں نے کہا کیوں کھاتے ہو چھوڑ دو نہیں نہیں روڈ نہیں کھاؤں کوئی آپ پر کرے تو کھاؤں میں کہا ساتھے کھون ہے اے آفر کرے آدمی دکھا آفر کرنے کے لیے کمال ہے لوگ عدبت لوگ ہے لیکن یہ عدبت اس لیے ہے کیونکہ ہماری مستی عدبت ہے ہم وہ لوگ ہیں جو ہم دنیا میں جو ہم کر سکتے ہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا جو ہمارا اندہ ہم ہی کرتے ہیں میں نے ان کو کہا میں نے کہا تم مار بار ہو تمہیں ایک سے ایک ایسی چیز دکھاؤں گا دنیا میں دیکھنے کو نہیں ملے گی ہم لوگ لوگ وہ ہی ہیں کمال کے لوگ ہیں میں نے کہا دنیش دگج میں نے کہا تُو نے ساری زندگی میں ماں کا دودھ سنا ہوگا تُو آج جوتپور تجھے باپ کا دودھ بتاتا ہوں اور میں نے بتایا میں اس کو لے کے کہا وہاں پہ دودھ مندیر اپنے ایک دکان ہے میں نے کہا دو گلاس دودھ پی اور بغر پیسے دے کے بھاگ جا دو گلاس دودھ پیا ہے بغر پیسے دے کے یہ ہماری مستی ہم لوگ عدبت لوگ ہیں ہمارا تو آدمی تو آدمی ہے کیونکہ ہمارا سوندر ہی ایسا ہے ہمارا تو جانور بھی کمال کا ہے وہ ایک توتہ اور بندر دونے جا رہے تھے آبا اجاز میں توتہ اپنے مہروبار کا مست انٹیلیجنٹ آج بھی بندر کسی بھی اور پردیش کا تو توتر ایک گھنٹی پہ جائے ایر آسٹے سائے بولے what do you want بولا کی کوئنی مجا لے تو مندر نے کہا اپنے بھی کر لیں اس نے بھی گھنٹی پہ جائے پھر ایر آسٹے سائے بولے what do you want بولے کچھ نہیں مجھے لے رہا تھا اس کو آیا گصہ اس نے توتے اور بندر دونوں کو اٹھا کے باہر پھیک دیا تو اڑتے وے توتے نے گرتے وے بندر سے پوچھا اڑنو آوے بولے نہیں بولے بجا کیوں لے ہوتا بچے یہ دیکھیں یہ یہ ہماری مستی ہے اس مستی میں سے ہم نکلتے ہیں کہ ہماری مستی ایسی ہے دیکھیں یہ راجستان میں تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پلا بڑا صاحب یقین مانئے میں اتنا احسان مند ہوں اس دھرتی کا ماروار کا جتنی جگہ پہ پڑا میں جو سروحی بالوترا نمباہڑا ماولی میوار اور ماروار دونہ ہی جگہ پہ پڑھا وہی پلا بڑا وہی بڑا ہوا زندگی کی پراتمک شکشہ یہیں پرابط کی گراجویشن کیا لاؤ پڑھا پھر ضرور گیا باہر لیکن جو کچھ سیکھا جو کچھ پایا اسی دھرتی سے پایا اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں اتنا بڑا احسان مند ہوں میں اس دھرتی کا اگر یہ نہیں ہوتی تو میں کتہ ہی نہیں ہوتا اور آدمی کو اپنی جڑوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے یہ میرے لئے سب سے بڑی مہتفون بات ہے آپ کی جڑے زندہ رہنی چاہیے وہ بہت ضروری ہے